دنیا میں وہ قومیں آگے بڑھ سکتی ہیں جو جنگ کو دشمن کے علاقے میں دھکیل دیں ہم نے انیس سو ستر کے بعد ہمیشہ انوائٹ کیا ہے جنگ کو اپنے علاقے میں اور اس سے ہم نے کہا جی ہم مذاکرات کی میز پر جائیں گے تو اس کے نتیجے میں انڈیا حاوی ہو گیا اور ہم پیچھے ہٹتے ہٹتے آج یہاں کھڑے ہوئے ہیں کہ کشمیر کا ایک حصہ پر قبضہ ہو چکے دوسرے حصہ کا پتالبہ کیا جا رہا ہے تو دوستو آپ نے دیکھا یہ چھوٹا سا کلپ کشمیر کو لے کر پاکستان کی میڈیا میں کس طریقے کی چرچہ ہو رہی ہے کمر جاوید باجوا کا جو لاہور یونیورسٹی میں بیان آئے تھا کشمیر کو لے کر وہ بھی بڑا مہتپون ہے اور اب پاکستان بھارت کے ساتھ بیپار کرنا چاہتا ہے اور پی اوکے کی چنتہ کر رہا ہے پہلے یہ پورا ویڈیو دیکھتے ہیں پھر ویڈیو کے انتیم بھاگ میں کرتے ہیں ڈیٹیل میں بات اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتا ہے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کریے گا ویڈیو کو لائک کریے گا جہل نواز شریف دو الگ لائنوں پہ سوچتے تھے اور آج ہم بالکل نیشنل لائن کے علاوہ ایک بالکل الگ لائن پہ سوچ رہے ہیں ہم نے نہ تو کمپریینسیف طور پہ ملیٹری لائن ایکسرسائز کی نہ ہم نے ڈیپلومیٹک ایکسرسائز کی نہ پولیٹیکل لائن ایکسرسائز کی نہ نہ ان تینوں کا کمپریینسیف پولیسی بنا کے ان تینوں کو یک یا کیا ہے اور ایک پولیسی لے کر ہم چلے نہیں ہیں تو پہلے ہم بیسیت قوم ڈیسائیڈ کر لیں کشمیری بھی ڈیوائیڈڈ رہی ہیں یونین ایسٹر الانگ تھے آزاد کشمیر کی تمنہ کرنے والے الانگ تھے پاکستان کے ساتھ یونین والے الانگ تھے وہ بھی ان کا بھی ہاؤس ڈیوائیڈڈ تھا لیکن کیا ہم نے ایک کمپریینسیف نیشنل پولیسی آن کشمیر ایوالو کی ہے میرے خیال میں آج تک فکتان رہا ہے اس کمپریینسیف پولیسی کا اور اس کی وجہ سے ہمیں دیکھنا پڑا کہ ارشاد صاحب ہاں ارشاد احمد صاحب جان صاحب ایک چیز کہنا بھول گئے کہ ایک ایسا لبرل سکول آف آرڈ بھی تھا جس کو آپ لمز کہہ دیں ڈان کہہ دیں یہ لبرل سکول آف آرڈ کہہ دیں جو یہ بھی کہتا رہا گزشتہ پندر بیس ورس میں کی کشمیر کی کیا پڑی ہے پاکستان کو بچاؤ پاکستان کے اپنے حالات بڑے بڑے ہیں ارشاد صاحب یو ری ایکشن دیکھیں بات یہ یہ سوچ بہت ہی یعنی میں سمجھتا ہوں معذرت خانہ نہیں بلکہ شکست خردہ ذہنیت ہے کہ ایشو موجود ہے آپ اگر اس کو بھول جائیں گے تو اس کے بعد انڈیا آگے بڑھے گا وہ آزاد کشمیر کی طرف بڑھے گا آزاد کشمیر کو آپ بھول جائیں گے تو اس سے کیونکہ یہ حقیقت ہم جب تک تسلیم نہیں کریں گے یا اس کو حقیقت سامنے نہیں رکھیں گے کہ پاکستان کا وجود جو ہے وہ انڈیا کے قومی موقف کی نفی ہے مسئلہ اس کو کشمیر سے نہیں ہے کشمیریوں سے نہیں ہے پاکستان سے ہے اور میں ایک آرز کروں جنرل صاحب مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں ازاد صاحب مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں دنیا میں وہ قومیں آگے بڑھ سکتی ہیں جو جنگ کو دشمن کے علاقے میں دھکیل دیں ہم نے انیس سو ستر کے بعد ہمیشہ انوائٹ کیا ہے جنگ کو اپنے علاقے میں اور اس کی اس کا فائدہ ہمیشہ انڈیا نے اٹھایا ہے اب اگر ہم جنگ کو انڈیا میں دھکیل دیں گے صورتحال خراب انڈیا میں کر دیں گے تو اس کے بعد ہی ہم بچاؤ بھی کر سکتے ہیں مسئلہ کشمیری بھی حال سکتے ہیں نائنٹیز میں جب یہ سارا کچھ ہوا تھا تو اس وقت کشمیر کے اندر جنگ ہو رہی تھی اور انڈیا کے لیے مسائل پیدا کر دیئے تھے جب ہم پیچھے ہٹے اس سے ہم نے کہا جی ہم مذاکرات کی میز پر جائیں گے تو اس کے نتیجے میں انڈیا ہاوی ہو گیا اور ہم پیچھے ہٹے ہٹے آج یہاں کھڑے ہوئے ہیں کہ کشمیر کا ایک حصہ پر قبضہ ہو چکا ہے دوسرے حصہ کا پتالبہ کیا جانا بڑی سخت اور بڑی پرووکیٹف ریال پولٹک کی آپ نے بات کر دی ہے بڑے لوگ پہشان بھی ہوں گے اس کو سنکے سادیہ کیا ہم میں اتنی کپیسٹی ہے کہ ہم جنگ کو ہندوستان کے لیے جا سکیں یہ جو ابھی دونوں نے بات کیا یہی جو بریک پہ جانے سے پہلے بات کر رہی ہے کہ یہ اصل میں مسئلہ یہی ہے نا کہ کمپریہنسیف پولیسی نہیں ہے آپ ایک طرف جاتے ہیں کچھ عرصے کے لیے پھر آپ کہتے ہیں کہ نہیں it's not working so you know کوئی اور پولیسی اپنا لیتے ہیں کبھی right کبھی left exactly کہ آپ decide نہیں کر پا رہے ہیں ہم بار بار جب کہہ رہے ہیں کہ آپ indecisive ہیں اور یہاں پہ آپ کو کہیں نہ کہیں کسی نتیجے پہ پہنچنا پڑے گا کہ آپ اور میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ اگر آپ صرف صرف کشمیر کی بات کر رہے ہیں so آپ باقی چیزیں نہ کریں کیونکہ یہاں پہ یہ بھی تو ہے نا کہ کشمیر کی بات ہو رہی ہے تو صرف اور صرف آپ وہیں پر فوکس رکھیں آپ باقی کوئی تجارت کا نہ سوچیں ہر ملک اپنے economic interest دیکھتا ہے اور پاکستان کو بھی دیکھنے چاہیے ہر ملک کے ساتھ relationship میں آپ کو بھی اپنے interest دیکھنے چاہیے لیکن آپ نے کہیں نہ کہیں بیٹھ کے جیسے آپ نے کہا کہ بہت سارا liberal طبقہ ہے آپ کے think tanks میں بھی بہت زیادہ division نظر آتا ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں جہاں جہاں ان کا influence ہے وہ بھی پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہماری جو ہے وہ سنی جائے یا ہماری بات مانی جائے so آپ کے پھر آپ کی چاہے military ہے آپ کی حکومت ہے آپ کے سیاست دان ہے آپ کے سفارتکار ہیں عزاز چودری صاحب جیسے بہت لوگ بیٹھے ہیں ہمارے جو سفارتکاری جانتے ہیں ان کو پتا ہے کہ کیا کرنا ہے یہ سب کو پھر اکٹھے ہو کر ہی کوئی نہ کوئی policy بنانی پڑے گی جس کی کمی ہے اور وہ پھر again کتنا long term آپ سوچ رہے ہیں آپ یہ نہ ہو کہ ہم جیسے میں بار بار کہتی ہوں کہ ہمارے ہاں تو عوام کے اپنے ملک کے جو فلاح کے projects ہیں وہ بھی ہر حکومت کے آنے کے بعد change ہو جاتے ہیں کچھ اچھے بھی ہوں تو اگلی حکومت کوئی برداشت نہیں ہوتا ہے کہ یہ تو پچھلی حکومت بنا کر گئی تھی so we need to change those so یہاں پر again خیل سے جنرل صاحب نے جو آپ نے جنرل صاحب یا quick comment before the break جی بالکل میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں جو پہلے میں نے کہا تھا کہ دیکھیں ہم نے یونی لیٹرلی اور انڈیویجیلز نے نیشنل policy کو اس طرح بدل دیا کہ یہ ایک یونائٹڈ نیشن میں موجود issue تھا سیونٹی ون کے بعد نیگوشیشن میں ظلفکار علی بٹو نے وہاں سملا میں بیٹھ کے کہہ دیا کہ ہم بائی لیٹرلی اس کا حل تلاش کریں گے جبکہ یونائٹڈ نیشن میں انڈیا لے کے گیا تھا اس کے بعد سے آج تک جب بائی لیٹرلیزم نے پے نہیں کیا تو ہم نہ بائی لیٹرلیزم کر رہے ہیں نہ political option پوری exercise کر رہے ہیں آج ہندوستان اس کو issue ہی تسلیم نہیں کرتا وہ کہتا یہ issue ہے ہی نہیں تو یونائٹڈ نیشن resolution thrown out of the window ہم نے political option میں اس کو بائی لیٹرلیزم کا دروازہ بند کیوں نہیں کیا جب انڈیا اس کو issue ہی نہیں کہتا ہم بائی لیٹرلیزم کی ایک excuse رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہر آدمی سے یہ بات سننی پڑتی ہے کہ جی آپ تو کہتے ہو بائی لیٹرلی حل کریں گے تو خود بائی لیٹرلی حل کر لو تو یا تو اسے United Nation کے level پہ لے جائیں اور بولو حال صرف United Nation resolution کے مطابق ہے بائی لیٹرلیزم option is closed ہم نے پچاس برس اس پہ کام کر کے دیکھ لیا ہے it has not worked so نہ military option نہ political option نہ diplomacy تو چلتی رہتی ہے رہا تجارت کا تو انڈیا چائنہ کے ساتھ اکسائچن اور تیبیت کے ایشو کے باوجود ہنڈرڈ ٹونٹی فائی بلین ڈالر کا ٹریڈ کر رہا ہے لیکن یہ آنہوں نے اس ایشو سے دستبردار نہیں ہوئے وہ ہمیں بھی کشمیر کی ایشو سے دستبردار نہیں ہونا یہ دلچسپ رکھتے ہیں بے مجھے لینے دیجئے یہ بڑے ایم نکتے آپ نے اٹھائے ہیں اعزاز حمد چودی صاحب کے لیے بھی جل صاحب میں ایک بریک لے لوں بریک کے بعد انہی نکات کو آگے بڑھاتے ہیں آفٹر دے بریک ناظرین ویلکم بیک ہم اپنی ڈسکیشن کو کنکلوڈ کرتے ہیں میں سیدھر چلتا ہوں جناب بیسٹر اعزاز حمد چودی صاحب کی طرف اعزاز حمد چودی صاحب جل صاحب کا کہنا یہ تھا کہ کبھی بھی ہماری ڈیفرنٹ قسم کے پوائنٹ سے بھی ہوتے ایک پوائنٹ یہ بھی تھا کہ کشمیر کی کیا پڑی ہے اسے چھوڑیں آپ پاکستان کی ایکانومی کو دیکھیں پاکستان کی حالات کو دیکھیں اسی میں آپ امریکن آرگمنٹ کو ڈال سکتے ہیں امریکن برطانوی اور ہندوستانی آرگمنٹ کو جو نے ہمیں دوہزار آٹھ نو کے بعد یہ بتایا کہ دیکھیں پاکستان کی ستہ فیصد آبادی ہندوستان کے بورڈرز کے ساتھ رہتی ہے ہندوستان کی انڈسٹری کو بزنس کو پاکستان میں انویشمنٹ کرنے دیجئے کشمیر چلتا رہے گا ہندوستان کی فارماسیوٹیکل انڈسٹری کی سٹریندھ کو دیکھیں جو غالباً دنیا میں دوسری بڑی فارماسیوٹیکل انڈسٹری تو ان سب چیزوں پہ آپ کا کیا رہا بے مل ہے جب میں بس احترام کی رائے سے اتفاق نہیں کرتا پاکستان نے ہمیشہ ایک ہی پالیسی رکھی ہے اور اس کو پوری طریقے سے نبھانے کی کوشش کی ہے سٹریٹیجی بدلی ہے ہر بار اس کے لیے ہم نے ملٹی لیٹرزم بھی کوشش کی ہم نے دیکھا کہ پرمنٹ فائیو اور دوسرے لوگ نہیں راضی ہو رہے تھے پھر ہم نے بائی لیٹرزم کوشش کی دو طرفہ بنیادوں پر وہ بھی نہیں ہمارا معاملہ چلا ہم نے کائنیٹک حل دونے کی کوشش کی وہ بھی نہیں چلا تو سٹریٹیجی تو بدلتے رہے لیکن آلیسی کبھی نہیں بدلی میں جو نہیں پتا کہ کبھی کسی حکومت نے یہ کہا ہو کہ ہم کشمیر کا حقوق اضرادیت نہیں مانتے یا ہم یون سیکیورٹی کونسل ریزولوشنز نہیں مانتے وہ ہماری پوزیشن آج بھی ہے مسئلہ یہ ہے کہ ہم سارے صرف کرتے ہیں مہی پیردازہ صاحب صرف کرتے ہیں کہ پاکستان میں یہ خرابی وہ خرابی یہ خرابی ہو حل کوئی نہیں بتاتا میں آپ کے سامنے یہ دو چیزیں رکھتا ہوں چلیں آپ آپ کیجئے میں یہ کہتا ہوں کہ اپنی پوزیشن مت give up کیجئے لیکن high politics سے low politics کی طرف جائیں یہ کشمیر کے اوپر مت چھوڑیں دنیا میں بھی بات کریں لیکن آپ ہندوستان کو بطور ہمسایہ اگر آپ people to people contact کرتے ہیں اور trade کرتے ہیں تو اس میں کوئی رج نہیں جس طرح آپ نے جنرل صاحب نے خود مثال دی چین اور ہندوستان کی یا چین اور امریکہ کی اسی طریقے سے پاکستان کو بھی اپنے تعلقات normalize کر کے بھی کشمیر کے اوپر اپنی پوزیشن موقع رکھ سکتا ہے پاکستان جی ارزاد چونکہ ایک بات سمجھا دیں میں بھی مجھے سمجھ نہ آئی ہو آہ جی میں صرف ایک بات کی وضاعت چاہ رہا ہوں می بھی آئی دو ناٹ کوئی اگر policy یقصان تھی اگر policy ایک جیسی رہی ہے ہمیشہ تو یہ third option کہاں سے نکل آیا division of کشمیر اور union territory اور جانے کھوتے ہوئے ہم یہاں بیٹھے بڑے بڑے زور زور سے نعرے لگاتے ہیں اور قیمت وہ ادا کرتے ہیں اس لیے ذرا میرے خیال میں اس کو تھوڑے سے تھنڈے مزاج سے pragmatically اور realistically سوچنا چاہیے کہ کشمییوں کی جانے وزید آگے نہ جائیں ارشاد عارض صاحب میرا نکتہ نظر یہ ہے شملہ موسیقی دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے سماپ آپ نے دیکھا پاکستان کی میڈیا میں بات ہو رہی تھی کشمیر کو لے کر پاکستان کے جو سارے پینلسٹ ہیں ان میں سے خاص کر جو پاکستان میں بہت زیادہ نمبر میں ہوتے ہیں پاکستان کی ایک سارمی کے لوگ پاکستانی میڈیا میں پینلسٹ بن کر چھائے ہوتے ہیں یہ لوگ کرکٹ کے مددے پر بھی اپنی رائے دیتے ہیں تو اب سمجھ سکتے ہیں یہ لوگ بھی بات کر رہے ہیں کشمیر کو لے کر کی بھارت کے ساتھ بیپار کرنا چاہیے یہ کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے کیونکہ ان لوگوں نے پاسٹ میں انڈیا کے ساتھ جنگ کری ہوئی اور جنگ کا ریزلٹ ان کو اچھے سے پتا ہوا ہے ہر بار پاکستان نے بھارت کے ساتھ جنگ کی ہے جنگ کا مین موٹو تھا کہ کس میر کو حاصل کرنا تو دوستو آپ سمجھ سکتے ہو اب پاکستان کے جو جرنل ابھی ہے کرنٹ کے جاوید باجوا جرنل کمر جاوید باجوا کا ایک بیان آتا ہے لاہور یونیورسٹی میں کہ ہم پولیٹیکلی اور پولیٹیکلی اور سٹیٹیجیکلی کس میر ہار چکے ہیں اب انڈیا کے ساتھ ہمیں ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں اور گھٹنے ٹیک لیے ہیں اس کی بات تو یہی ہے اور اگر یہ ڈیپلومیٹیکلی بھارت سے رشتے اچھے کرنا چاہتے ہیں تو عمران خان کی گورنمنٹ بھی جا رہی ہے کیونکہ آپ سمجھ سکتے ہو کہ عمران خان جب آئے تھے تو پوری طرح سے انڈیا موڈ پہ لگ گئے تھے اور بھارت یہ وہ فلانہ ٹھکانہ کس میر موڈی آر ایس ایس ہندتوہ اس کے علاوہ ان کے ٹویٹر اکاؤن پر اور ان کی سپیچز میں کچھ بھی نہیں ملے گا انڈیا میں بھی ہجاب کانٹو ورسیو تھی اس کو لے کر پاکستانی میڈیا کے اور پاکستان پرائیم منسٹر کے ٹویٹ آ رہے تو آپ سمجھ سکتے ہو کہ کس طریقے سے انٹی انڈیا موڈ پر یہ تھے تو عمران خان جائیں گے کوئی نیا کٹ پتلی آئے گا پاکستان آرمی کا اس کو بولیں گے کہ بھائی رستے اچھے کرو تو پھر ہم کچھ یہ کریں وہ کریں پاکستان کی یہ جروت بھی بن چکی ہے کہ بھارت کے ساتھ وہ رستے اچھے کریں گے تو پاکستان میں جو انا جا رہا ہے جو گے ہوں even پاکستان کرشی پردان دیز گے ہوں تک بھارت سے لینے کا ایک چھک ہے کیونکہ ان کی یہ حالت ہے کہ ان کے ہاں گے ہوں نہیں ہوتا ہے یہ لوگ گے ہوں رشیا سے لے رہے یوکرین سے لے رہے تو وہاں پر situation اتنی جیدہ خراب ہے کہ پاکستان میں وہاں سے جو ہوں گے ہوں آتا ہے وہ ایسے بھی transportation charges کے ساتھ اس کے price بہت زیادہ ہو جاتے ہیں یہ لوگ انڈیا کے ساتھ کچھ نہ کچھ کر کے گے ہوں بغیرہ بھی لیں گے کپاس لیں گے اس طریقے کی چیزیں دکھ رہی ہیں پاکستان میں آنے والے سمائے میں آپ کو کیا لگتا ہے یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد پلیس کومنٹ میں اپنی رائے دے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو شیئر